مدرسوں کے اندر دنیا کے اندر کوئی تعلیمی دارہ ایسا نہیں جہاں فجر کی آزان سے ایک گھنٹہ پہلے پڑھایا جاتا ہو عشور کا نام لیا جاتا ہو مدرسے کا بچہ اتنا محنتی ہوتا ہے کہ فجر کی آزان سے پہلے کہیں پڑھانے کا نظام نہیں لیکن ہمارے مدرسوں کو اٹھا کر کے دیکھو اگر فجر کی آزان سے تھنڈ رات میں بھی کرمی ہو ہمارے حفاظ اور قرآن حضرات پیٹھ کر فجر کی آزان سے پہلے جب تم اپنے کمروں ملتی ہے کچھ کچھ مدرسوں میں ایسی دال کے اگر آپ ان سے وضو کر لیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پانی سے وضو کیا ہے کہ دال سے وضو کیا وضو جائز ہو جائے لیکن بچے اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لئے اللہ کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لئے ایشور کے گیان کو پرابت کرنے کے لئے ایشور کے وسیشتاؤں کو پرابت کرنے کے لئے بچے ان دالوں کو پیتے ہیں اور موٹی موٹی اور کچھی روٹیاں کھاتے میں ویسے نہیں بولنا ہوں میں نے خود کھایا ہے میں نے ایسی دالیں کھائی ہیں جب ہم پڑھتے تھے بیہار کے مدرسوں میں تو چھاول ماہ کھلا جاتے تھے تو اس کے ساتھ سفید سفید کیڑے بھی آتے تھے استاذ مہترم سے شکایت کرتے سر آئیکن پلین لو یہ چاول کے ساتھ کیڑا ہے انہوں نے کہا کہ آج پڑھائی کا زمانہ پڑھ میں کا زمانہ ہے بیٹے یہ کیڑا کھا کر تم پڑھو گے تو ایک دن موٹی کی طرح تم چمکو گے دنیا کے اندر کھا جاتے تھے ہم لوگ بچے تھے بلکہ یوں کہ یہ کیڑے کھا کھا کر تعلیم حاصل کی جاتی ناشتے میں کبھی کبھی وہ جو نان ملتی ہے روٹی موٹی ہوتی نان اس کو بولتے